بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جاہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جوب اوکی یوٹیوب چینل میں اس وقت سری لنکا میں ہوں اور مجھے جو ایک قسم کی نیوز ملی ہے دبائی کے حوالے سے وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے جو سعودی عربیہ جا رہے ہیں اکامہ ہولڈر جو ہے خاص کر جو ہے وہ دبائی کے رستے سے جا رہے ہیں کارنٹین کے لیے پندرہ دن کا ان کا پیکج ہے لیکن دبائی میں پہنچتے ہی ان کو ایک سپیشل طریقے کے ذریعے جو ہے وہ بس کے ذریعے جناب آپ کو سعودی عربیہ لے کر جاتے ہیں تو ان کے لیے میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ بھائی آپ یہ رسک نہ لیں آج کی ہی اپڈیٹ یہ ہے کہ تقریباً کوئی پانچ سو آدمی ایسے جو دبائی آئے ہیں اور دو دن کے بعد جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے لیے وہ آیا بس اور ان کو جو ہے وہ جو دبائی کی پولیس ہے اور سعودی کی پولیس ہے جیسے چیک پوسٹ کے اوپر ان کو حراست میں لے لیے گیا ہے وہ تقریباً کوئی پانچ سو آدمی ہے پانچ سو آدمی جو ہے وہ اس وقت جو ہے مشکل میں پڑ گیا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ ان کا بھی پندرہ دن بھی مکمل نہیں ہوئے لیکن وہ ایک سپیشل طریقے کے ذریعے ایجنٹ آپ کو پتا ہے کہ ملے ہوتے ہیں اور انہوں نے جناب ان کو ایک طریقے کے ذریعے جو ہے وہ سعودی ریبیہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے بھائی پندرہ دن کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ پندرہ دن جو ہے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ دبائی جا رہے ہیں آپ سری لنکا میں جا رہے ہیں تو پندرہ دن آپ انتظار کر لیں میں خود جو ہے اس وقت آج مجھے نو دن ہو گئے ہیں میں بھی سعودی ریبیہ جا رہا ہوں لیکن میں نو دن ہو گئے ہیں یہاں پر میں رہ رہا ہوں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے جہاں پر اتنا ٹائم انتظار کر لیا وہاں پر پندرہ دن جو ہے وہ رہ لیں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے تو آج کی میری ویڈیو ایک چھوٹی سی بنانے کا مقصد یہ ہے ان بھائیوں کے لئے کہ کوئی بھی شارٹ طریقہ جو آپ استعمال نہ کریں رسک نہ لیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا تو پھر بھی کتنا بڑا نقصان ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ دبائی پہنچے ہیں تو پندرہ دن جو ہے آپ سٹیک کریں دبائی کے لئے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ہوتل میں رہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ مطلب کسی کے پاس رہ رہے ہیں وہاں پر تو بیٹ سپیس بھی بڑی ایزلی مل جاتی ہے رہیش کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تین ساڑھے تین سو چار سو میں آپ کو بیٹ سپیس مل جاتی ہے تین چار سو پانچ ساڑھے میں آپ ایک مہینہ بر کا بہترین کھانا کھا سکتے ہیں انٹرنیٹ ہے دبائی ہے آپ پھریں جو ہے کریں لیکن بہتر یہی ہے کہ پندرہ دن جو ہے آپ سٹیک کریں دبائی کے اندر پندرہ دن کے بعد جو ہے بشک آپ بس کے ذریعے چلے جائیں یا پھر آپ فلائٹ لینے وہ جیسا کہ آپ کی مرضی ہو تو میری آج چھوٹے سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے ویڈیو کا اپنے شیئر لازمی کرنا ہے ان بھائیوں کے لئے آج تقریباً کوئی پانچ سو آدمی انہوں نے حراست میں لے لیا ہے اب ان کے ساتھ نیکسٹ کیا ہوگا واپس بیجتے ہیں یا سعودیہ بیجتے ہیں یا اب دبائی میں ان کو رکھیں گے اب یہ کچھ اپڈیٹ آیا گی تو میں انشاءاللہ آپ دوست کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ